آپ نے ماشاء اللہ سے ایک آپ کی بک ہے جو اہداف و مقاصد کامیابی کے نام سے ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے انسانی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے لائف کے گولز ہیں وہ کرنا کیا چاہتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے ماں باپ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو یہ کرواؤں گا بیٹے کو یہ کرواؤں گا پھر بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ خود پلان کرنے لگتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ اللہ تعالی مجھ سے آپ سے ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے پرپرز آب لائف جاننا کے کیا ہے شبان اللہ اب ہم میں سے جو لوگ ناکام ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لائف کے گول سیٹ نہیں کیا ایک بہت بڑی ریسرچ ہوئی جنیسیف نے غالبن میں ریسرچ کی تھی انہوں نے کامیاب اور ناکام لوگوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ قریب وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ناکام ہیں دو وجوہات سے نمبر ایک پیپل ڈانٹ نو وٹو دو لوگوں کی اکثریت کو یہی نہیں پتا مجھے کرنا کیا ہے جنہیں پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے ان میں سے اکثریت کو یہ نہیں پتا ہاو ٹو دو کیسے کرنا ہے یہ دی آبی وجوہات ہیں اب آپ دشمار لوگوں کو ملتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کالوجیز میں جائیں گھروں میں ہیں فیملیوں میں ہیں اکثر لوگ بات کر رہے ہیں یار سمجھ نہیں آتی چاہتا ہوں حالات ایسے ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آری کیا کروں ایک چالیس سال کا آدمی پچاس سال کا آدمی پچاس سال گزار کے لیے اگر یہ پوچھتا ہے کہ سمجھ نہیں آری کیا کروں ایک مینز کہ اس نے گزشتہ سالوں میں پلاننگ نہیں کی ہوئی آڈی اے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی 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 جتنے بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی پبلک ٹرانسورٹ پر کبھی نہ کبھی سفر کرتے ہوں گے میں بھی کئی دفع کرتا ہوں سفر ایسے میں نے کہا اسلام آباد جانا ہے تو بس طاپ پر جو بھی بس کھڑی ہے میں جا کر نہیں بیٹھ جانا بلکل سی پہلے میں نے دیکھنا ہے یہ بس اسلام آباد جائے دی کنی جائے دی پھر میں نے پوچھنے سیٹ آگے نہیں میری چونکہ میٹنگ ہے میرے کپٹے خراب نہ ہو جائے ایسے چال رہا ہے کہ نہیں چال رہا پھر میں نے پوچھنے کہ یہ میری میٹنگ چار بجے ہے یہ بس مجھے چار بجے تک پہنچا دے گی کہ نہیں پہنچا دے گی میں یہ ساری باتیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی بھی دیکھتے ہوگے سفر کتنے چار گھنٹے کا ہم لاہور سے اسلام آباد کا چار گھنٹے کے سفر کے لیے میں نے خود سے ڈرائیور سے کنڈیکٹر سے ٹکٹ والے سے میں نے کہ دس سوال پوچھے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ نے کبھی یہ دس سوال زندگی کے باقی کام کرتے ہوئے خود سے پوچھے ہیں کہ میں جس کالج و داخلہ لے رہا ہوں یہ مجھے وہاں پہنچایا گا جہاں جانا چاہتا ہوں میں اس وقت جو کتاب کھول کے پڑھا ہوں کیا یہ مجھے منزل پر پہنچا دے گا میں جس دوست کے پاس مجھے منزل تک پہنچا دے گا میں ٹی وی کا جو چینل دیکھ رہا ہوں یہی چینل مجھے منزل تک پہنچا دے گا یا مجھے بدل دینا چاہیے ٹھیک ہے چار گھنٹے کے سفر کے لیے اتنے سوال تو آنے والی پچاس سال کے زندگی کے لیے سوال کیا ہے کہ نہیں کیے بلکل صحیح نہیں کیے اس لیے نہیں کیے کہ لائس کے گول سٹ نہیں ہے سٹ نہیں ہے سٹ نہیں ہے پتہ نہیں کہ مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ کیا چاہیے ٹھیک ہے تو کتاب چو ہے اس کا بنیادی پرپس یہ ہے سب سے پہلے آپ کو گول سٹنگ کی امپورٹس بتائی جائے پھر آپ کو گول سٹنگ کا طریقہ بتایا جائے ٹھیک ہے یہ کہہ دینا کہ میں بھی بڑا ہو کے انکر پرسنل بننا چاہتا ہوں یہ گول نہیں ہے یہ ایک وش ہے ٹھیک ہے گول تو یہ ہے کہ کب بنوگا کیسے بنوگا ٹھیکے کار کی آئے کہ تدریجی ممرائل کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ گول سٹنگ کیسے کی جاتی ہے پھر گول کے راستے میں بیریئرز کون کون سے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے بشمار آئے ہوں گے بلکل شایدی کتاب سے بہت اپجیکشن آیا ہوگا راستے میں بیریئرز آئے ہو کئی چیزیں آئی ہوگی تو اس گول کو اچیو کرنے میں راستے میں بیریئرز کون کون سے ہیں انہیں اوبرکم کیسے کیا جائے گا گول کو چھوٹے گول میں چنگ ڈاؤن کیسے کر کے ultimate goal اچیو کیا جائے گا تو چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو بھی آپ کے پرکشن ہے خواب طالب میں آپ سپورٹسمن ہیں آپ جوب کرتے ہیں آپ بزنس کرتے ہیں آپ کے کچھ گولز ہیں ٹھیک ہے ان گولز کو اپنے سٹیپ بھی سٹیپ اچیو کیسے کرنا ہے یہ کتاب اس بارے میں ہے غالبن پاکستان میں شاید یہ واحد جنمن بک اس ٹاپک ہے اپنے ترانسلیشن تو ہوں گی نا جنمن بک یہ ہے تو یہ اپنے دیکچی سٹیپ ایک ڈائریکٹر نے پڑھی انہیں بڑی پسند آئی تو انہیں سپسشلس کی ایک 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 لیزیشن لیٹر دیا کہ جو آدمی بھی بھی بندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ کتاب ضرور پڑے بلکل ٹھیک ہے